السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی کے بعد جس طریقے سے میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے ابھی جو ہے اس طریقے سے مجھ سے محبت نہیں کرتے جیسے مجھ سے بات چیت اور میرے ساتھ جو رہن سہن کا معاملہ تھا بلکل الگ ہو گیا ہے اور شادی کے بعد جس طریقے سے تھا بلکل الگ تھا اس میں اور اس میں آسمان زمین کا فرق آ گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے علاوہ شاید ان کی توجہ کسی اور کی طرف ہیں اس پر مجھے یقین ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نسخہ بتا دے کچھ وظیفہ بتا دے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے ذریعے جو ہے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پھر سے محبت پیدا کر سکے اور دوسرے کی طرف جو توجہ ہو رہی ہے اس توجہ سے ہم ان کو اپنی طرف توجہ دلا سکے تو آپ گھبرائیں نا صبر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں بلکل آسان اور ایسی دعائیں بتاؤں گا جو آپ کو بلکل یاد ہے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں میرے خیال سے بچہ بچہ کو یہ دعا یاد ہوگا بلکل آسان آپ اس کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو کر بھی سکیں گے اور آپ اس کو کریں گے بلکل مجرب عمل ہے اس کو آپ اگر ایک مرتبہ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کے شوہر پھر سے آپ کے اوپر دیوانیں ہو جائیں گے یعنی کہ پہلے کی جو محبت ہی اس سے زیادہ محبت جل میں پیدا ہو جائے گی آپ کے شوہر کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ یقین کے ساتھ کریں کرنا کیا ہے وہ آپ سنے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کو سورہ فاتحہ بولتے ہیں یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا سبھی کو یاد رہتا ہے تو بس اسی کو پڑھنا ہے 40 مرتبہ پڑھنا ہے 41 مرتبہ پڑھ کر کے آپ کو جو ہے میٹھائی پر دم کر دینا ہے کسی بھی میٹھائی پر یا چینی پر چائی پر دودھ پر کسی بھی میٹھی چیز پر آپ اسے دم کر دیں چائی بناتے ہیں تو چینی پر دم کر کے اس چینی کی چائی بنا دیں ٹھیک ہے یا پھر میٹھائی ہوگیرا یا زردہ ہوگیرا بناتے ہیں اسی پر آپ دم کر دیں تو طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ جان changer طریقہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے طریقہ کیسے ہے پڑھنے کا یہ سنیے کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اس سے پہلے آپ 11 مرتبہ دروشری پڑھیں گے میں آپ اچھے سے سمجھ لئے 11 مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِن پرنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہیں میم کو ال مطلب اس سے ملانا ہے سمجھ میں آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِن اس طریقے سے پورا سورہ فاتحہ پرنا ہے پھر جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تالیس مرتبہ پرنا ہے اس کے بعد ایک آرہ مرتبہ دروشنی پرنا ہے کسی بھی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے کھلا دے اپنے شوہر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے سے بھی زیادہ محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی اس کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر مجھے بھروسہ ہے کہ آپ جو ہے نا امید نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لئے بے پناہ محبت پیدا کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اس عمل کو آپ ضرور کر کے دیکھیں اور آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں اور آپ اگر نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں